اس بھی ربی جل اللہ 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 ماں فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا ادہہ الا اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں میراج نبوی کے بارے میں جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو اپنے پاس بلایا تھا اپنی دیدار کے لیے جس کو میراج کا واقعہ کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم اسی میراج کے سارے واقعات کو بطری کے آحسن سمجھیں گے اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں حضرات محترم اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے پارٹس اسی میراج کے واقعہ کے مطالق بنائے ہیں جس کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے پہلے پارٹ دوسرا پارٹ تیسرا چوتھا پارٹ تک جس میں وہ تمام باتیں ہیں جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہوں گی ان ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آئیے ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اچھے سے کنیکٹ ہو سکے حضرات محترم انشاءاللہ عز و جل اس میں وہ باتیں آپ سنیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں گی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بل ایکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہمارے آقاو مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت کے پاس سے گزرے یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جا رہے تھے تو راستے میں کہاں کہاں سے آپ کا گزر ہوا اور آپ نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا وہ تمام باتیں آپ نے جانی آج ہم یہ جانیں گے کہ اس کے آگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آخر آپ کا گزر کہاں سے ہوا حضرات محترم پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی وادی سے آگے گزرے تو آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے نہایت بری بھیانک اور مکروح آوازیں آ رہی تھی آپ نے فرمایا اے جیبرائیل یہ کیسی آوازیں ہیں انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزہ کتا کر جن کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیونکہ میرے توق میرے زنجیرے میرے شولے اور میری گرمی میرا تھور میرا لہو اور میرا پیپ یعنی مواد اور میرے عذاب اور سزا کے ازباب بہت وافر مقدار میں ہو گئے ہیں میری گہرائی بہت زیادہ ہے اور میری آگ بہت تیز ہے مجھے وہ لوگ دے جن کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ ہر مشرق ہر کافر خبیص منکر بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہی ہے یہ سن کر جہنم نے کہا میراسی ہو گئی حضرات مہترم اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر میں روانہ پھر ہم لوگ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھی پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبریل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں انہوں نے کہا یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خاتم النبیین ہیں انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے وہ اچھے بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں انہیں خوش آمدید ہو پھر انبیاء علیہ السلام کی روحیں آئیں انہوں نے کہا اپنے رب کی سنا کی انہوں ان سبھی لوگوں نے اپنے رب کی سنا کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میری لئے تھنڈک اور سلامتی کر دیا حضرات مہدرم پھر حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے رب کی سنا کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے حکومت اور نعمت عطا فرمائی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میری لئے نرم کر دیا اور پرندوں پہاڑوں کو میرے لئے مسخر کر دیا اور مجھے حکمت دی اور فیصلہ سنانے کا مجھے منصہ بتا فرمایا حضرات مہدرم پھر اس کے بعد پوری کائنات کے سلطان حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب کی سنا کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری لئے ہواوں کو جناتوں کو انسانوں کو مسخر کر دیا اور میرے لئے شیعاتین کو مسخر کر دیا جو عمارتیں اور مجسمیں بناتے تھے اور مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور ہر چیز سکھائی اور میرے لئے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لئے سزاوار نہیں ہے پھر حضرت عیسی علیہ نے اپنے رب کی سنا کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے توریت اور انجیل کی تعلیم دی اور مجھے مادر ذات اندو اور برس یعنی سفید داگ والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا اور میں اس کے ازن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھا اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے حضرات محترم پھر حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ نے اپنے اور نظیر بنایا اور مجھ پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا اور میری امت کو امت اول بنایا اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بوجھ اتار دیا اور میرے ذکر کو بلند اس نے بنا دیا حضرات مہدرم حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر فرمایا انہی فضائل کی وجہ سے تم سب پر محمد کو فضیلت دی گئی ہے حضرات مہدرم اس کے بعد حضور رسول اکرم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی امام بے حقی کی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے اس کو امام داخل ہوا اس میں میرے لئے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا پھر حضرت جبرائیل نے مجھے پکڑ کر ان کی آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز پڑھائی حضرات مہدرم اسی طرح میراج میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے جو انسان کے وہم و گمہ میں نہیں آسکتے ہمارے آقا روح کی طرح ہے اور یہ پوری دنیا پوری کائنات جسم کی طرح ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے اللہ کے دیدار کے لئے تو یہ دنیا اپنی جہے پر رک گئی تھی سارا نظام رک چکا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارسے دراز تک اللہ کے دیدار میں مہور رہے جب وہاں سے تشریف لائے اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ جان آئی اور اس دنیا کو دوبارہ زندگی آتا کی گئی حضرات مہترم اسی طرح حضرات مہترم امام بیحقی حدیث سابق کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا پھر تین برطن لائے گئے جن کے موہ ٹھکے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برطن لائے گیا جس میں پانی تھا آپ سے کہا گیا اے محمد عربی اس کو پی جئے آپ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا پھر ایک اور برطن پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا آپ نے اسے سیر ہو کر پیا پھر ایک اور برطن پیش کیا گیا جس میں شراب تھی آپ نے فرمایا میں سیر ہو چکا ہوں اور اس کو پینا نہیں چاہتا میں آپ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک کیا آپ کی امت پر انقریب شراب حرام کر دی جائے گی اور اگر آپ بالفرض اس کے بعد آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے حضرات مہترم حضرات مہترم امام بخاری مالک بن سعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل ہے پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ آخر کون ہے یعنی فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ساتھ آخر کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ السلام پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں کہا گیا کہ انہیں خوش آمدید ہو ان کا آنب بہت اچھا اور مبارک ہے دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام ملے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے آپ انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹی اور صالح نبی کو پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے یہاں تک کے دوسرے آسمان پر پہنچے اور انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھلوایا انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھلوایا پوچھا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل دریافت کیا گیا یعنی ہر آسمان میں دروازہ کھلوانے کے وقت پوچھا گیا کہ آخر کون ہے حضرت جبرائیل جواب دیتے کہ سامنے جبرائیل ہے اور میرے ساتھ جو ہیں وہ محمد عربی ہیں ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اس دوسرے آسمان کے دربان نے کہا خوش آمدید ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا پھر جب میں وہاں پہنچا ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یہیہ اور عیسیٰ علیہ السلام ملے اور وہ دونوں آپس میں خالہ ذات بھائی ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یہیہ اور عیسیٰ ہے آپ انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون انہوں نے کہا جبرائیل جبرائیل سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے بتایا محمد ہیں پھر دریافت کیا گیا وہ بلائے گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اس کے جواب میں کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو ان کا آنا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام ملے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے کہا خوش آمدید ہو صالح بھائی خوش آمدید ہو صالح نبی کو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے کر گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا پوچھا کون انہوں نے کہا جبرائیل پھر دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام پھر پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں چوتھے آسمان کی دربان نے کہا انہیں خوش آمدید ہو ان کا آنا بہت ہی اچھا اور بہت مبارک ہے اور دروازے کو کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو عدریس علیہ السلام ملے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عدریس ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد کہا خوش آمدید ہو اے سوالے بھائی اور اے سوالے نبی تم کو خوش آمدید ہو پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ پانچوے آسمان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون انہوں نے کہا جبرائیل تریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد عربی پوچھا گیا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں پانچوے آسمان کے دربان نے کہا انہیں خوش آمدید ہو ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے پھر جب میں وہاں پہنچا تو حارون علیہ السلام ملے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حارون ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے کہا میں نے انہیں یعنی حضرت حارون علیہ السلام کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے کہا خوش آمدید ہو اے صالح بھائی اور اے صالح نبی پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر گئے یہاں تک کہ ہم چھڑے آسمان پر پہنچے جبرائیل علیہ السلام نے اس کا بھی دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون انہوں نے کہا جبرائیل دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ آخر کون ہیں انہوں نے کہا محمد عربی پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام ملے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اے صالح بھائی اور اے صالح نبی پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے ان سے پوچھا گیا یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے ان سے پوچھا گیا کیا آخر آپ کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا میں اس لئے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبوس کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے پھر جبرائیل علیہ السلام پوچھا گیا کون انہوں نے بھی کہا جبرائیل پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ آخر کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ السلام پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام ملے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں انہیں سلام کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی میں صدرت یعنی اتنا واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھوے آسمان پر پہنچنے کے بعد فی صدرت المنتحہ تک کا سفر ہوا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وہ تمام واقعہ ہے اس کے بعد والے پارٹ میں بطری کے احسن ہم سمجھیں گے ویڈیو پسند آئے دی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ جا کر اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آگے کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ